گارڈنک سیکھنے کے لیے ہمارا یہ چینل سبسکرائب کریں میں آپ کو کسی ویڈیو میں بتاؤں گا تو اس لیے آئیے ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں اس ویڈیو میں میں یہ بتاؤں گا کہ آپ کو ڈرائی گوبر سے ڈی کمپوز کرنے کا آسان طریقہ کیا ہے اور اگر ابھی تک آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لے اور اس ویڈیو کو پوری دھیان سے آخر تک دیکھئے گا تو یہ دیکھنے دیکھیں میرے پاس یہ ڈرائی گوبر ہے اس کو ڈی کمپوز کیسے کرنا ہے اور کیوں کرنا ہے دراصل باع یہ ہے کہ گوبر ڈرائی ہے اس سے پلان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ اس میں ڈیکٹیریا کا فضلہ موجود نہیں ہے تو اس سے پہلے یہ آپ ڈی بلکل ڈرائی گوبر ہے یہ آج کل بارشی ہو رہی ہیں بارش کی وجہ یہ تھوڑا سا گھلا ہو گیا تھا تو اس کو آپ کسی ڈنڈے یعین کی مدد سے اس کے بڑے پیسز کو توڑ کر باری کر لے تو اس میں سے جو دوسرے تنکے وغیرہ گاس وغیرہ ہے وہ لکا لے تو یہ دیکھیں میں آج لی یہ کام کر چکا ہوں دوستو ابھی آپ کا کلیر کرتا ہوں کمپوز کا مطلب ہے کہ بیکٹیریا کا فضلہ یہ بیکٹیریا جو ہیں یہ بیکٹیریا جو ہیں تب ہی گوبر میں یہ پتوں کی خال میں بنے گا جب یہ گیلا ہو جب یہ گیلا ہوگا تو گیلا نہیں ہوگا تو بیکٹیریا نہیں بنتے اور کیڑے بھی نہیں بنتے مگر ڈرائی ہونے پر یہ بیکٹیریا اور کیڑے مار جاتے ہیں ہم نے اس ڈرائی گوبر کو تو تین ماہ تک گیلا رکھنا ہے آپ اس کے جو ڈرائی کے بدائے فریش گوبر بھی لے سکتے ہیں یہ میں نے جو ڈرائی لیا ہے تو ضروری نہیں کہ ڈرائی گوبر لینا ہے آپ فریش گوبر بھی لے سکتے ہیں حالانکہ فریش گوبر آرڑی گیلا ہوگا مگر اس کو ڈی کمپوز کرنے کے لیے کم از کم نبے دن یعنی تین منت چاہیے یہ ڈرائی گوبر جیسٹ آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے لیا ہے گیلے گوبر میں بیکٹیریا جو بینیفیشل بیکٹیریا ہیں وہ بنتے رہتے ہیں اور خوراں کھاتے رہتے ہیں فضلہ کرتے رہتے ہیں اور نبے دنوں کے اندر یہ مر جاتے ہیں مطلب ان کی عمر نبے یا سو دن تک ہوتی ہے تب ہی جا کر یہ پتوں اور گوبر کی خواہ جو ڈی کمپوز ہوتی ہے وہ پودوں کی افضائش کے لیے کسی خواہ سے کم نہیں اسے اورگینک کا کوئی نقصان بھی نہیں ہے تو اس ڈرائی گوبر کو آپ نے نبے تک پیدا رکھنا ہے اور اس کو دھوپ میں رکھیں یا چھاؤ میں بس ڈرائی نہیں ہونے پائے جب بھی آپ ڈرائی ہونے لگے تو اس کو اوپر پانی چھڑک دے یہ دیکھو ابھی اس کو میں تھوڑا سا ڈرائی کیے دیتا ہوں اس پر پانی ڈال کر دوستو یہ جو طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں پتے بھی پتوں کی جو لیف کمپوزت ہے وہ بھی اسی طرح بنایا جاتی ہیں بڑی بڑی نسریز پر گڑے کھول لیا جاتے ہیں زمین میں ان میں پتے وغیرہ پھینکے جاتے ہیں اور پانی چھوڑ دیا جاتا ہے اور جب نبے دن گزر جاتے ہیں تین مہینے کے بعد وہ آٹومیٹکلی طور پر ڈی کمپوز ہو جاتی ہے اور ان کا جو کلر ہے وہ بلیک سا ہو جاتا ہے دیکھیں یہ میں نے پانی چھڑک لیا ہے تو یہ لیجئے میں اس کو گیلا کر چکا ہوں تو اس کے اوپر پانی چھڑک لیا ہے اب آپ دیکھیں گے کہ کتنے دنوں بعد اس کی رنگت کیا ہوتی ہے اب کیا ہے اور کتنے دنوں بعد یہ ڈی کمپوز ہوتا ہے اس ویڈیو کو ایک ہی لیند میں میں بناؤں گا اور پورے تین ماہ بعد اس کی ویڈیو بناؤں گا مگر آپ دوستوں کو تین ماہ کے بجائے صرف چار پانچ سیکنڈ انتظار کرنا پڑے گا ہوکے تو بائے ملتے ہیں تین ماہ کے بعد دوستو اس کو میں نے اس کو پانی دیتا رہا ہوں آج یہ تقریبا پورے تین ماہ پورے ہو چکے ہیں تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گوبر کو ڈی کمپوز کیسے کرتے ہیں یہ آج پورے تین ماہ ہو چکے ہیں یہ دیکھیں کیسا ڈارک براؤن اور بلیک بلیک سا ہو گیا ہے تو یہ اس کا انٹیکیٹر ہے کہ یہ اب پوری طرح ڈی کمپوز ہو چکا ہے بلیک یا یہ ڈارک ہو جائے تو یہ انٹیکیٹر ہے اس کا کہ یہ ڈی کمپوز ہو چکا ہے اس میں سے بیڈ سمیل بھی جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے میرا ویڈیو بنانے کا یہی مقصد ہے کہ آپ لوگوں کو ہر جو ہے وہ میتھڈ ایگری کلچر کا جو میتھڈ ہے بتا سکوں تو یہ دیکھیں میں نے آپ کے سامنے جو گوبر ہے اس کو ڈی کمپوز کر کے بتا دیا ہے یہ دیکھیں تو ان کو میں تین مہینے کے اندر اس کو ڈرائی نہیں ہونے دیا یہ ابھی یہ دیکھیں گیلا ہے تو اس کو میں جب بھی یہ ڈرائی ہونے لگتا تھا ڈرائی ہونے سے پہلے ہی میں اس کو جو ہے پانی لگا دیتا تھا لوگ لیف کمپوزٹ ہے جس جو کہ بزار مارکٹ میں ملتی ہے تو وہ بھی ایسے ہی دیکمپوزٹ کی ہوتی ہے بلیک سی ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا تو یہ گوبر جو ہے یہ بھی ابھی ڈی کمپوزٹ اسی کی طرح ہو چکا ہے یہ پوری طرح فل طور پر بلیک تو نہیں ہوا لیکن نہ ہی یہ بلیک ہوتا ہے یہ اس طرح کا کلر ہوتا ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں تو پتوں کو بھی یہی میتھڈ ہوتا ہے ڈی کمپوزٹ کرنے کا یہ کیلے کے چھل کے یا پتوں کی آپ کمپوزٹ بنانا چاہیں تو سب کا یہی میتھڈ ہے جو میں نے اس میں بتایا ہے اس کو تین ماہ تک جو ہے آپ نے نبی دن تک اس کو جو ہے گیلا ہی رکھنا ہے تاکہ اس میں بینیفیشل بیکٹیریا بنتے رہیں اور یہ کمپوزٹ دیکمپوزٹ ہوتا رہے تو کمپوزٹ کا مطلب جو مینا ہے اس کا میں نے بتا ہی دیا تھا آپ کو پہلے ہی کہ کمپوزٹ کس کو ہی کہتے ہیں اب آپ اس کو تین حصہ مٹی اور ایک حصہ یہ ملائیں گے گوبر اس سے آپ کی جو سوئل ہے وہ بھی سوفٹ ہوگی تو پلانٹ کی جو گروت کا ریزلٹ وہ آپ خود ہی دیکھ لینا کہ کتنا اچھا ہوگا تو دوستو آپ کو میں نے آل میتھڈ بتا دیا ہے اس کا گوبر کو ڈیکمپوز کرنے کا تو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اگر اچھی لگی ہے تو پلیز ہمارا یہ چینل سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو سوشل میڈیا پر شیئر بھی کر دیا کریں تاکہ ہمارا یہ چینل لوگوں تک پہنچے اور ایگری کلچر سے جو پودوں کے شکین ہے گارڈنگ کرنے کے شکین لوگ ہیں ان تک بھی یہ ویڈیو شیئر کر دیا کریں تو اگر کسی بات کی سمجھ نہیں آئی تو ہمیں یہ اس ویڈیو کے نیچے جو ہے آپ کمنٹ کر دیں تو اس کو بھی میں ویڈیو ختم کرنے کے بعد اپنے جو پورٹس کی میٹی ہے اس میں مکس کروں گا اوکے تو بھائی موسیقی